کرنے لگا ہوں توبہ کرنے کا نقصان نہ کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے انسان کا خاتمہ پتہ نہیں ان گناہوں میں ہو جائے تو ان گناہوں بھری زندگی کے ساتھ انسان اللہ کے سامنے جائے گا اب میں آپ کے سامنے چند واقعات بتانے لگا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرمایا مسلم شریف کے ایک روایت ہے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں ایک آدمی تھا اللہ کے رسول نے ایک واقعہ سنایا پرانی امتوں میں سے اس نے یہ خیال کیا کہ مجھ کو توبہ کرنی ہے لہٰذا وہ توبہ کے ارادے سے ایک پادری کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے ننیانوے قتل کیے کہ اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا اس نے کہا نہیں کرے گا تو جب اس نے یہ کہا کہ اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا تو اس نے ایک اور قتل کر دیا یعنی اس پادری کو اس نے مار دیا اب جب اس پادری کو مارا کہ اب سو ہو گئے جب ننیانوے ویسے ہی سو اب جب اس نے مارا اس کو وہ آگے چلا اس کو بتایا گیا کہ فلان جگہ ایک اور پادری ہے وہاں جاؤ وہ وہاں گیا اس نے پوچھا کہ میں نے سو قتل کی ہیں یہ پادری ذرا چالاک تھا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالی مجھے معاف کرے گا اس نے کہا ہاں بلکل معاف کرے گا دیکھو فلان علاقے میں چلے جاؤ وہاں نیک لوگوں کی بستی ہے نیک لوگ رہتے ہیں تو وہاں جاؤ گے ان لوگوں کے ساتھ رہو گے توبہ کرو گے تمہیں اللہ کا ڈر آئے گا اللہ کا خوف آئے گا خشیت آئے گی لہٰذا تم بھی توبہ کرنے والے ہو جاؤ گے نیک بن جاؤ گے اس نے توبہ کی ارادے سے بھی وہ باہر نکلا کہ میں جا رہا ہوں اور وہاں جا کر میں توبہ کر لوں گا ابھی کچھ دور چلا تھا آیادہ رستہ یا کچھ دور چلا تھا یا تھوڑی تھوڑی دور باقی تھا کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا لیکن اس کا انتقال ہو گیا اب فرشتے آئے عذاب کے فرشتے بھی آئے رحمت کے فرشتے بھی آئے دونوں فرشتے آپس میں دونوں طرح کے آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور وہ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ جنت میں جائے گا کچھ فرشتے کہہ رہے ہیں یہ جہنم میں جائے گا اللہ تعالی نے ان فرشتوں کو یہ بات سمجھائی اچھا ایسا کریں یا ان فرشتوں میں سے کسی نے کہا ایسا کرتے ہیں یہ تدبیر اللہ نے سجھائی کہ اگر اس کی وہ زمین جہاں سے یہ چل کر آیا تھا وہ زیادہ ہے تو یہ وہ کم ہے تو یہ جہنم میں جائے گا اور اگر یہاں فاصلہ کم بچا ہوا ہے توبہ کرنے والوں کی بستی کی طرف تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم جنت میں لے کر جائیں گے رہل جنت کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اب لہذا انہوں نے کہا چھلو زمین کو ناپتیں زمین ناپی گئی تو جس طرف صالحین کی بستی تھی نیک لوگوں کی بستی تھی وہاں ابھی یہ بندہ جہاں پہنچنے والا تھا ناپا گیا تو اس بستی سے اس کی مسافت اور اس کی دوری کم نکل آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا کیونکہ ابھی وہ توبہ کے ارادے سے چلا تھا لہذا اور حضرات محدثین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمیٹ دیا اور اس کے ارادے کی وجہ سے اس کو بخش دیا یہ اللہ تعالیٰ کے حوصلے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ جو اپنے گناہگار بندوں پر اللہ تعالیٰ نے چھاور فرماتے ہیں چنانچہ انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو اس سے گناہ بھی ہو جاتا ہے اور جب گناہ ہوتا ہے تو انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مان جاتے ہیں خالق اور مخلوق کا تعلق محبت کا تعلق ہے یہ صرف کسی ڈکٹیٹر کا تعلق نہیں ہے کہ اس نے ہمیں حکم دے دیا اور اب اللہ چاہتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور بس وہ ڈنڈا لیے کھڑا ہوا ہے اللہ چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے اور اللہ سے محبت کا طریقہ یہ ہے اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور نافرمانی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اس کو منا لیا جائے